بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتن اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین کوئی بھی میری ویڈیو جس میں آپ کو کسی بیماری کے حوالے سے یا کسی وائرس یا کسی بھی متوقع حادثے سے متعلق میں اگر آپ کو کچھ بتاتی ہوں تو اس کا مطلب اوائنس ہوتا ہے آپ کو ڈھرانا ہرگز نہیں ہوتا ہے نہ کوئی سمسنی پھیلانا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں جن کے بارے میں رپورٹس آتی رہیں جیسا نگلیریا کہ اگر بات کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ اس طرح سے نہیں پھیلا جس طرح کہ کہا جا رہا تھا لیکن جب کیسز کچھ رپورٹ ہوتے ہیں اور جب کسی بیماری کے تدارک کے لیے ہمارے پاس مسائل نہیں ہوتے تو پھر اس حوالے سے امرجنسی ڈیکلیئر کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ کہیں معاملات ہاتھ سے باہر نہ ہو جائے اور اسی امرجنسی ڈیکلیئر کرنے کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ ہاتھ میں رہتے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووٹ کا ایک ٹائم تھا اور اس بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں تھی اور پھر لوگوں نے جب بدہتیاتی کی تھی تو اس کے بعد یہ کتنی تیزی سے پھیلا تھا اور پھر اس پر کابو پانا کس قدر مشکل ہو گیا تھا اور اللہ کا کرم ہوا ویکسین بھی آئی اور لوگوں کی جانے پھر اس کے بعد محفوظ رہیں اب جو ہے اس ایک اور وائرس جو ہے وہ اپنا سر اٹھا رہا ہے اور اس بارے میں آپ کو وائرنس دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہماری روز مرا کی اشیاء ہے زائیسی بات ہے ہم نے کھانا پینہ بھی کرنا ہے ہم نے ان چیزوں کو استعمال بھی کرنا ہے لیکن جب ہم کھانا پینہ کریں گے تو وہی سے یہ وائرس ہم تک منتقل ہوگا اور اس کی وجہ سے کوئٹا اور کراچی میں اس وقت جو ہے کوئٹا میں بلکہ امرجنسی جو ہے وہ ڈیکلیئر کی گئی ہے کراچی میں بھی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس وجہ سے تین ڈیٹھ سبھی تک ہوئی ہیں لیٹسٹ اور ڈاکٹرز جو ان کیسز کو دیکھ رہے تھے ان کی بھی ڈیٹھ ہوئی ہیں ایک ڈاکٹر جن کو اے ایمیلنس کے ذریعے کراچی منتقل کیا جا رہا تھا کوئٹا سے ان کی ڈیٹھ ہوئی اور اس ہاسپٹل سے بڑی خوفناک ریپورٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ وہاں پر ہوا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا اس وائرس کے بارے میں بتاتی چلو اس وائرس کا نام آپ نے بہت سنا ہوا ہے کونگو وائرس کونگو وائرس جو ہے یہ جانوروں مویشیوں سے بیسیکلی پھیلتا ہے اور اس کے بعد یہ جو کی رہا ہے یہ انسان میں جب منتقل ہوتا ہے تو انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے آہ اس میں گلوچستان میں یہ کونگو وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ایک ہی دن میں تین کیسز جو ہے وہ مزید ریپورٹ کیے آہ جن میں سے تینوں کی ڈیتھ ہو گئے اور اس سے پہلے بھی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور یہ کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کراچی میں بھی کیسز ریپورٹ کیے جا رہے ہیں سیونیئرز ڈالت خان ہے تین سالہ ایک بچی جمائیوہ ہے اور تئیس سالہ چمن ہے آہ چمن کی رہائشی ہے فاطمہ آہ ان آہ سب کو ہسپتار جب منتقل کیا گیا لیکن ان کی حالت پر کابو نہیں پائے جا سکا ان کی ناک و مو سے خون نکل رہا تھا اور اس کے بعد ان کی جو ہے ایت سپوٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے اب اس کے بعد آہ سب یہی پر بات نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو ان کو ٹریٹ کرنے والے ڈاکٹرز تھے ان کی صورتحال بڑی ہی سنگین ہے آہ لیکن میں مختصر آپ کو کانگو وائرس کے بارے میں بتا دوں اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی بھی میں آپ کو سنوانا چاہوں گی انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں کہ کس طرح سے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنا خیال رکھتا ہے تو وہ ویڈیو کے آخر میں میں اس کو اٹیچ کروں گی آہ یہ کانگو وائرس جو ہے یہ مویشی جس طرح گائے بیل بکری جو ہے بہنس ہے اونٹ ہے دمبو ہے اور بھیڑ ہے ان کی خالوں سے یہ ایک خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو کہ آہ چپکا ہوا تو ہے چپکا ہوا ہوتا ہے اور پھر یہ وائرس جو ہے اس کیڑے کے کاٹنے سے یہ انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اس بیماری میں جسم سے آپ کے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے خون بہنے کے سبابی مریض کی جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ تین کیسے جو ریسنٹی ریپورٹ ہوئے ان سب کے مو اور ناک سے خون بہرہا تھا اور ان کا خون نہیں رکتا ہے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے اچھا یہ وائرس جو ہے زیادہ ایفریکہ میں اور جنوبی امریکہ مشرقی یورپ ایشیا مشرقی وستہ میں پائے جاتا ہے اب اسی پناہ پر یہ بیماری جو ہے افریقی ملکی بیماری کہلائی جاتی ہے لیکن اس کے بعد جب ٹرائولنگ زائی سی باتیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آہ یہ چیزیں جو ہے آگے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے اور پاکستان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ ایک آہ اسی طرح کے ٹرائولر کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے اور خاص طور پہ یہ اس وقت بہت زیادہ بہت زیادہ افغانستان میں پھیلا ہوئے افغانستان سے آنے والے کچھ لوگوں کی وجہ سے بھی یہ وائرس جو ہے یہاں پر پھیلا ہے اب کونگو وائرس کا مریض جو ہے وہ تیز بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے سردرد ہوتا ہے مطلی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بھوپ میں اس کے کمی ہوتی ہے نکاحہ تو کمزوری ہوتی ہے اسے غنودکی ہوتی ہے بہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے مو میں اس کے چھالے نکلاتے ہیں اور آنکھوں میں اس کے سوجن ہو جاتی ہے اور تیز بخار سے جسم میں جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں اس کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے اور خون جمنے کی جو صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں جس ہم نے ڈینگی میں دیکھا کہ ڈینگی میں بھی اسی طرح کی علاوات ہوتی ہے پلیٹٹ کاؤنٹ آپ کے کم ہو جاتے ہیں اچھا متاثرہ جسم سے پہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ ہی عرصے میں اس کے بھی متاثر ہو جاتے اس شخص کے اور اس کے بعد جگر اور گردہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح مریض پائنلی موت کے مو میں چلا جاتا ہے یعنی کہ اتنا خوفناک ہے یہ کومگو وائرس اور اس طرح کے شخص سے آپ بچ کس طرح سکتے ہیں اس سے ہاتھ نہ ملائیں مریض کی دیکھ بھال کرتے وقت دستانے پہنیں مریض کی عادت کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ دھویں لمبی آستینوں والی کمیزیں پہنیں اگر جانوروں کی منڈی میں بھی جانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دوائی مل کر جائیں جس سے کیلے آپ سے دور رہے ریپیلنٹ جس طرح موسکیٹو ریپیلنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ پورے بازو علی آستینے پہنیں اور کوشش کریں ہاں اس طرح کے گوشت کو کھانا جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے آپ کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے تو یہ کچھ چیزیں میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اب میں آپ کو سٹوری بتانے جا رہی ہے جو بڑی خوفناک سٹوری ہے جو کہ کوئیٹا کے ہاسپٹل سے ریپورٹ ہو رہی ہے ایک ڈاکٹر جنہیں ائر ایمبلنس کیا جانا چاہیے تھا مازد کے ساتھ میں نے آپ کو شہر پہلے کہا کہ انہیں ائر ایمبلنس کیا گئے نہیں لیکن بیسکلی یہ ڈاکٹر جو ہے انہیں کوئیٹا سے کراچی منتقل کیا جا رہا تھا اور ان میں کانگو وائرس جو ہے اس کی تصدیق ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا کراچی پہنچنے سے پہلے جبکہ یہاں پر جو ڈاکٹر اسوسییشن کی نمائن تھے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں ائر ایمبلنس کے ذریعے کراچی منتقل کیا جاتا تو ان کی شاید جان بچائی جا سکتی تھی اب وائرس کی بارے میں اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہاسپٹل میں کوئیٹا میں کچھ مریض جب لائے گئے جن کو یہ وائرس تھا انہی سے کچھ ڈاکٹر سے بھی ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ کچھ اور ڈاکٹر بھی انفیکٹ ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً عملے کے گیارہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے یعنی کہ وہ جو ان کا نگرانی کے لیے جو رسپونس یونٹ بنایا گیا اس کے گیارہ افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا خوفناک ہے کتنی تیزی سے یہ اس وقت جو ہے یہ پھیل رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر دورانے سفر ایک مریض جو ہے اس کا انتقال ہوا چار افراد جو ہے ہاسپٹل میں اس وقت کوئیٹا کے ہیں جبکہ چھ مریض کراچی میں اس وقت ایڈمیٹ ہے ان کی حالت دو کی انتہائی نازک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ڈاکٹرز تھے وہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں جس کے بارے میں ابھی ڈیکلیئر نہیں کیا جا رہا لیکن میرے ذراعہ بتا رہے ہیں مجھے یہ بات مجھے تک پہنچی ہے کہ جب یہ مریض جو ہے بائیس اکتوبہ کو یہاں ہاسپٹل میں لائے گئے تھے اس کے بعد یہاں پر اس انفیکشن سے کچھ ڈاکٹرز جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں سترہ سے اٹھارہ ڈاکٹرز ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے یہ بہت خوفناک ایک تعداد ہے ستارہ سے اٹھارہ ڈاکٹرز کے جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اور ان میں علامات پائی جاری جن سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر کونگو وائرس کی علامات ہے اور ان میں سے یہ ایک ڈاکٹر ہے یہ جہاں بہت بھی ہو گئے ہیں تو حالات ذرا سیریس ہے میں نے کہا میں آپ کو ضرور بتاؤں اللہ خیر کرے اللہ کرے بلکل جیسا نگلیریہ جو ہے وہ کوئی اس طرح سے اپنے پاؤں نہیں جما سکا یہ وائرس بھی اپنے پاؤں نہ جما سکے لیکن کوئٹا اور کراچی اور کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی وائرس یا کوئی بیماری پھیلتی ہے تو بہت خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ زیادہ تیزی سے اگر پھیلی تو پھر بڑی تعداد میں آبادی جو ہے صرف کراچی نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی متاثر ہوگی اس لیے میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا بہت احتیاط کریں مویشی منڈی میں جاتے ہوئے اور ذرا سی بھی علامات ظاہر ہو تو فوراں سے ہاسپٹل جائیے اور اپنے چیک اپ کرائیے کاؤنس کروائیے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے جاتے جاتے ہیں ڈاکس آئی باقہ سن دے جائیے گا وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس کے علامات کیا ہے اور اس سے حفاظت کے طریقے کیا کیا ہے بہت کیا رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ ابھی جیسے ڈاکس آئی نے ایک بات شیئر کی کہ یہ ہیومن مطلب یہ بیسکلی ٹک سے ایک مکھی یا ایک انسیکٹ ہے ایسا جو جانور کو انفیکٹ کرتا ہے بیسکلی پھر وہ انفیکٹڈ جانور جن جن لوگوں سے کانٹیک میں آتا ہے ان کو یہ وائرس اپیکٹ کرتا ہے جن میں ایکٹیوی جو سلوٹر ہاؤس پہ لوگ کام کرتے ہیں جیسے فستاب ہو گیا پھر وہ مین سلوٹر ہاؤس جس جس پیریفری میٹ شاپ کے اندر یہ گوشت گیا وہاں پہ قشائی بیسکلی اردو مین آپ کہہ لیں کہ لوگ جو فرس لائن پہ انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں جو سلوٹر ہاؤس بچھر ہاؤس بچھر شاپ پہ کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ گوشت جس نے بھی پرچیس کیا جس کے گھر گیا جس کا اس بندے کا بلڈ کنٹیمنیٹ تھو اینی میڈیم لیکسے کہ میں نے وہ گوشت انفیکٹڈ شاپ سے پرچیس کیا اور میرے ہاتھ میں کہیں جو ہے وہ کٹ لگاوا ہے اور مجھے وہ بلڈ ٹو بلڈ کانٹیک میں رہو گیا تو مجھے کانگو کی علامات زاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اس کا انیشل مطلب انکیوبیشن ٹائم ہوتا ہے ایک سے تیرہ دن شروع کے ون سے کھٹین ڈیز کے اندر اس کی پر علامات زاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کے اندر ہائیڈریٹ سیور ہے ہیڈک ہے نیک سٹیفنیس ہوتی ہے وامٹنگ ڈائیریہ اور پھر ان لیٹر سٹیج اس کے اندر جس کا ہم میرے جک سٹیج کہتے ہیں اس کے اندر انٹرنل ویڈن سٹارٹ ہو جاتی ہے ایکشلی احتیاط ہر چیز پہ بہتر ہے آئیڈیلی تو اب ہماری جس طرح کے سرولنس کی ٹیم ہے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دپارٹمنٹ آف لائف سٹاک کو آن بورڈ کر کے جب آوٹڑیٹ اسیشیشن ہوتی ہے اس طرح کے ایڈوائز بھی جاری ہو جائے تو دپارٹمنٹ آف لائف سٹاک بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جاتا ہے دپارٹمنٹ آف ہیلز کے ساتھ تو ہم لوگ ایسی دیگاؤں پر پھر سیمپل کلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کانٹیکٹ ٹیسنگ پر ہم جاتے ہیں جہاں سے اگر آ کانٹیکٹ کی ریپورٹ یہ ہے کہ جی میں نے فلا میں مجھے انسیکشن ہوا ہے اور میں نے کسی جگہ سے گوش خرید ہے تو اس جگہ کا ہم احاطہ کر لیتے ہیں اس کی اطراف کی شاپ سے اور گوش اور پھر سورس جہاں سے وہ گوشت آیا ہے جس مین سلوٹر سے تو وہاں سے ہم سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں سیمپل کلیکٹ کر کے گو پولٹے واریا تو کوشش ہی کیا پورا کا پورا وہ سٹاپ ڈسکارڈ کر دیا جائے تاکہ آگے اس کی جو آپ کہلے کے وائرس سرکولیشن نے اس کو سٹاپ کیا جائے اس کے ان کو دیکھیں آپ لوگ پھر پریونشن سائٹ پہ ہم جاتے ہیں گوشت جیسے کیا بھی آپ کے کو انکرنے کا کہا کہ پکا لیا جائے تو مسلا نہیں بلکل نہیں ہو سکتا بات اس سے پہلے پہلے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنایا جائے اب ہم ایڈوائزی جو جاری کی ہے لوگوں کو ہیلکر ایکسپرٹ کو جو بھی آئی سی او اور ڈیٹینشن سینٹرز پہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی جی آپ ماسک پہنے گلوز پہنے ایسی کسی بھی چیز سے بچا جائے انفیکشن چین کو آئی پی سی کنٹرول کیا جائے انفیکشن چین کو توڑا جائے تو جو لوگ بھی میٹ شاپ پہ جا رہے ہیں تو پیس وہ لوگ یہ پریونٹیو میجرز اختیار کریں گلوز پہنے ماسک پہنے گوشت کو جو لائے ہیں اس کو اچھی طرح پہلے چھوڑ کے تھوڑا دھوئیں وینیگر سے میبی واش کر لیں تھوڑا پانی سے دھوئیں اس کے بعد عبال کے استعمال کریں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کو فیلحال اوائیڈ کیا جائے